عوض باللہ منہ شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیار سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نائند کا دیٹ انڈرسٹینڈنگ دا انڈین اکانوی تو اس میں ہم پڑھیں گے انڈرسٹینڈ دا انڈین اکانوی اس میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں دیٹ اس کنسپٹ آف پیپل ایز ای رسورس اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے اس میں یہ چیزیں ہم ڈسکس کنسپٹ آف پیپل ایز ای رسورس فیکٹرز ڈیٹرمائنگ قولیٹی آف پوپولیشن میننگ ان ٹائپس آف انیم پولیمنٹ میننگ آف پورٹی آف پورٹی لائن کال سا پورٹی آف پورٹی آف پورٹی آف پورٹی میجرز میننگ آف پھوٹ سیکیورٹی پبلک د پہلون کی ہوشی بھیلس کا ملک کسیار،ی ٹروڑی دیٹرمائنگ دن ڈیٹرمائنگ ل Хорошо, سو ویلو نگ نگ اس بہلے تو ہم پھڑھ لی ملک جنب ا semiconductor آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اردگرد جتنے بھی لوگ ہیں وہ مختلف کاموں میں مصروف رہتے ہیں یہاں پہ کچھ لوگ کچھ کام کر رہے ہیں تو مختلف لوگ مختلف کام کر رہے ہیں جو ہمارے اراؤنڈ رہتے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ کچھ چیزیں بنا رہے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ کس کوئی سرویسز کر رہے ہیں سرویسز میں جہاں پہ کوئی کمیٹیٹی تو نہیں ہو رہی ہے لیکن وہ سرویس دے رہے ہیں وہ اپنا ٹائم دے رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں بنایا لیکن بیسکلی وہ سرویس کر رہے ہیں فار اگزمپل آپ ڈاکٹر کے بعد جاتے ہو آپ جو ہے وہ آپ کی سرویس کر رہے کرتا ہے ٹیچر پروفیسر بینکر وغیرہ سو ایٹ منس کی دیز ایکٹیوٹیز آر ہپنگ اراؤنڈ اس ایوری منٹ ایون ایسی سپیک اور یہ ایکٹیوٹیز یہ جو ہے یہ ہمارے اردگرد ہمیشہ ہوتی رہتی ایون کے جب ہم بول رہے ہیں اور مختلف لوگ مختلف چیزوں میں جو ہے وہ انگیج رہتے ہیں تاکہ وہ اپنے کھانے پینے کا پیڑ برنے کا رہنے زینے کا جو ہے وہ اس کے رسورس جو ہے وہ مسائل جو ہے وہ پیدا کر سکے ایکٹیوٹیز لیکن ہم کئی سے سمجھیں گے یہ ایکٹیوٹیز ہے کہ جتنے بھی ہمارے اراؤنڈ جو پروڈکشن ہو رہی ہے کوئی چیز ہم بنا رہے ہیں یہاں ڈسٹیبیوشن کر رہے ہیں اس کو تقسیم کر رہے ہیں کنزپشن اس کو کنزوم کر رہے ہیں اس کو کھرچ کر رہے ہیں سو یہ سارے جو معاملے ہیں کسی بھی گوڈ سے ریلیٹر جو ہے اس کو ہم ایکٹیوٹیز کہتے ہیں ایکٹیوٹیز اور فیشنگ فار اگزامپل فارمنگ مائننگ اسی طرح جو ہے اس کے کچھ ایکٹیوٹیز ایکٹیوٹیز کے جیسے ایکٹیوٹیز کے جیسے فیشنگ ہم مچھلیاں پکڑتے ہیں فارمنگ ہم کھیتی باری کرتے ہیں مائننگ ہم کان وغیرہ میں کام کرتے ہیں ایڈسٹر اس سارے جو ہی ایکٹیوٹیز میں آتے ہیں لیکن جو باقی چیزیں ہوتے ہیں جہاں پہ ہم ریلیجن کے معاملے مذہر کے معاملوں سے تعلق رکھتے ہیں یا ہم سوسائیٹی کے یا کلچرل کا جو ہے تو وہاں پہ کچھ چیز تو بنائی نہیں جا رہی ہے وہاں پہ کوئی چیز ٹینجیبل تو نہیں بنتی ہے پروڈکشن یا ڈسٹریبیشن تو وہاں پہ نہیں ہو رہی ہے لیکن اس کو ہم اکنامی ایکٹیوٹیز میں کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پیپل انگیج ان نان اکنامی ایکٹیوٹیز فور ریزن آف لاو سیمپیتھی ریلیجن پیٹروٹیزم لیکن جو لوگ نان اکنامی ایکٹیوٹیز میں کام کرتے ہیں تو اس کا ایک ڈفرنٹ ریزن ہوتا ہے وہ پیڑ برنے رہنے سینے یا کچھ اور کے لیے وہ کام نہیں کرتے ہیں فور اگزامپل ہم کہہ رہے ہیں کہ ریلیجن جو ہے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ریلیجن کام کرتے ہیں جیسے ہمارے تبلیغ والے ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں لیکن اس میں جو ہے پروڈکشن ڈسٹریبیشن اور کنزپشن تو نہیں ہوتی ہے اس میں اس کا پرپس وہ تو نہیں ہوتا ہے لیکن وہ کس خاص ریزن کے لیے ہوتا ہے جیسے لاو ہوتا ہے کسی کی محبت کے لیے سیمپیتی کے لیے ہمدردی کے لیے یا پھر سوشل کاز کے لیے ایسا کیا جاتا ہے تو اسی طرح ہمارے پاس اور بھی کچھ اگزامپل سے جو نان اکنامک ایکٹیوٹیز میں آتی ہے جہاں پہ کوئی پروڈکشن نہیں ہو رہی ہے فار اگزامپل ایک مدر لکس آفٹر ہر چائلڈ جب ایک ماں اپنے بچے کو پالتی ہے اس کو دیکھتی ہے ایک سٹوڈنٹ ڈونیٹس بلڈ ایک سٹوڈنٹ جو ہے وہ کھون کو جو ہے ڈونیٹ کرتا ہے بلڈ ان اولڈ میں گوز ٹیمپل ڈیلی یا کوئی بڑا آدمی جو ہے وہ ٹیمپل ہر روز جاتا ہے ای ریچ مینڈ ڈونیٹس منی تو پرائیم نیسٹر ریلیف فنڈ یا کوئی امیر آدمی جو ہے وہ پرائیم نیسٹر کے ریلیف فنڈ میں جو ہے وہ ڈونیٹ کرتا ہے یونگ مین ہلپس بلائنڈ گرل کراس روڈ یا کوئی آدمی جو ہے وہ کوئی لڑکا جو ہے وہ کسی لڑکی کو کسی اندھی لڑکی کو روڈ کراس کرواتا ہے ڈیز آر 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 نان اکنامک ایکٹیوٹیز تو ان کو ہم نان اکنامک ایکٹیوٹیز کہتے ہیں یہاں پہ کوئی کسی چیز پروڈکش نہیں ہو رہی ہے تو اس ایٹ مندر کے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اکنامک ایکٹیوٹیز کن چیزوں کو کہتے ہیں اور نان اکنامک ایکٹیوٹیز کن چیزوں کو کہتے ہیں نان اکنامک ایکٹیوٹیز کن چیزوں کوئی کسی چیزوں کوئی کسی پروڈکش نہیں ہو رہی ہے ایکٹوٹی بھیこと ہوا ہے لیکن ایکٹوٹی بھی کہ ایک کرسی آدمی ہوتی ہے لیکن وہی ایکٹوٹی بھروش جگہ invert میں کام کر دیا ہے کو ایک قومت ہاتی جی looks home cars ڈیوٹی ہوسٹی بنی آج ہے لیکن جب وہی عورت گھر میں کام کرتی ہے گھر میں کسی کو انجیکشن کرتی ہے دعویٰ دیتی ہے اپنے ماں بیاب پیرنٹ بچوں کو تو وہاں پہ وہ نون اکٹیوٹی ہوتی ہے کیونکہ جب وہ ہاسپٹر میں کام کرتی ہے وہاں پہ وہاں اپنے پائنس کے لئے کام کرتی ہے لیکن جب گھر میں کام کرتی ہے اس کی ایک الگ ریزن ہوتی ہے سیم پی تھی بئی رہا تو it means a movement in activity by a same person at two different places may be may have different reasons may have a different cause اسی طرح جو ہے but when the same thus thus the activity of the same person may be economic at one time or place and not economic at another time or place the dividing line is not the activity of ہم اس کو ہم کئی سے ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں اس کو ہم ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں کہ اس کا جو ہے ابجکٹ کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے ایک جگہ وہ کس لیے کام کرتا ہے دوسری جگہ وہ کس لیے کام کرتا ہے ہم اس کو جو ہے اکنامک اور نون اکنامک ایکٹریٹی کنسیڈر کر سکتے ہیں